یہ کہانی ہے گیارہ سو بہتر کی پسچے مترچینی سامراجے میں اس وقت تنگوت ونش کا شاشن تھا اسی سامراجے کے اسپاس کچھ منگول قبیلے بھی تھے سبھی قبیلوں کا ایک سردار ہوا کرتا تھا جسے خان کہا جاتا تھا ان قبیلوں کے بیچ کی دشمنی اور ستہ کی بھوک کے چلتے اکثر لڑائیاں اور موت دیکھنے کو ملتی تھی منگول سامراجے میں کوئی نیم قانون نہیں تھے جس وجہ سے منگولیہ دیش کو ایک قابل سردار کی ضرورت تھی جو منگول کے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک بڑے سامراجے کو کھڑا کر سکے پسچم میں یہ شوگائی ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا مووی کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ یہ شوگائی اپنے آدمیوں اور نو سال کے بیٹے تیموزن کے ساتھ ایک سفر پر نکلا تھا دراصل وہ اپنے بیٹے تیموزن کے لیے دلھنڈ ڈھونڈ رہا تھا رات کے سمیں وہ آرام کرنے کے لیے اپنے مطر کے ہاں رکا اگلی صبح تیموزن اپنے گھوڑے کے ساتھ ویس تھا جب بورتے نام کی ایک لڑکی جو کی لگ بگ اسی کی عمر کی تھی اس نے تیموزن سے اس کا نام پوچھا جب بورتے کو پتا چلا کہ تیموزن یہاں دلھنڈ ڈھونڈنے آیا ہے تو اس نے تیموزن کے سامنے شادی کا پرستاو رکھا تیموزن کے پتا اس کی شادی ایک بڑے قبیلے میں کرنا چاہتے تھے تاکہ انہیں راجنیتک طور پر فائدہ مل سکے مگر تیموزن کے بار بار زد کرنے کے بعد اس کے پتا نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اس قبیلے کے کسی بھی لڑکی کو پسند کر سکتا ہے لڑکی چننے سے پہلے تیموزن کو بتایا گیا کہ تمہیں اسی لڑکی کو چننا چاہیے جس کے پیر مضبوط ہوں کیونکہ صرف مضبوط پیرو والی لڑکی ہی اپنے پتی کو خوش رکھ سکتی ہے اس کا ساتھ نبھا سکتی ہے تیموزن سے جیسا کہا گیا اس نے ویسا ہی کیا اور پھر اس نے بورتے کو ہی چنا اب ان کی شادی تو ہو چکی تھی مگر وہ پانچ سال بعد ہی مل سکتے تھے اور ساتھ رہ سکتے تھے جانے سے پہلے تیموزن نے بورتے سے وعدہ کیا کہ میں واپس آؤں گا اور پھر اس نے توفے کے طور پر بورتے کو ایک ہار دیا تاکہ وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے واپس اپنے گاؤں جاتے ہوئے یہ شگائی اور اس کے آدمی بیچ میں آرام کرنے کے لئے رک گئے وہ لوگ ساودھان تھے کیونکہ ان سے کچھ ہی دوری پر ان کے پرتیدوندی قبیلے کا سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پرتیدوندی قبیلے کے سردار نے اپنے آدمی کے ہاتھوں یہ شگائی کے لئے دودھ بھیجوایا یہ شانتی استعبت کرنے کا ان کا ایک طریقہ تھا بدلے میں یہ شگائی نے بھی سامنے والے قبیلے کے سردار کے لئے دودھ بھیجوا دیا یہ شگائی کے خاص آدمی نے سلا دیتے ہوئے کہا کہ انہیں نوکر کو دودھ پلا کر جانچ کر لینی چاہیے کیونکہ دشمن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن شک کے گھیرے میں آ کر یہ شگائی دوستی کے ساتھ کو ٹھکرانا نہیں چاہتا تھا دونوں سرداروں نے دودھ پھی کر اپنے اپنے کٹورے کو کھالی کر دیا کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا سفر پھر سے شروع کیا لیکن کچھ ہی دیر میں یہ شگائی کے سینے میں زور زور سے درد ہونے لگا تھوڑی ہی دیر میں یہ شگائی کی موت ہو گئی یہ صاف تھا کہ سامنے والے سردار نے یہ شگائی کی اچھائی کا فائدہ اٹھایا تھا اور اس کے دودھ میں زہر ملا کر اسے مار دیا تھا بیچارہ تیموزن اپنے پتا کے پاس گیا لیکن قبیلے کے باقی لوگ ان کے لئے نہیں رکے وہ انہیں چھوڑ کر آکھے چلے گئے اس وقت منگولیا میں کچھ ایسی پرمپرہ تھی کہ لوگ صرف شکتی چالی سردار کو ہی فالو کرتے تھے نہ کی کمزور اور لاچار کو اب جب کیوں ان کا سردار مارا جا چکا تھا تو قبیلے کے باقی لوگوں کو صرف یہ چنتہ تھی کہ اب کسے سردار چنا جائے نہ کی یہ کہ پرانے سردار کی موت کا بدلہ بھی لینا ہے اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ تیموزن اور اس کی ماں نے سردار یشوگائی کو انتیم ودائی دی یشوگائی دھیر سارے مویشیوں اور زمین کا مالک تھا یہ سب اس کے دائینے ہاتھ کہے جانے والے تارگتائی نے ہڑپ لی تیموزن کی ماں نے تارگتائی کو بددوائیں دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن میرا بیٹا تجھے جان سے مار دے گا تارگتائی کو اس کی بات اچھے سے سمجھا گئی اور اس نے تیموزن کو مارنے کا فیصلہ کر لیا حالانکہ وہ اسے ابھی نہیں مار سکتا تھا کیونکہ تیموزن کی لمبائی ابھی بیل گاڑی کے پہیے سے چھوٹی تھی منگول کے لوگوں کی پرمپرہ کے حساب سے جب تک ایک بچہ بیل گاڑی کے پہیے سے لمبا نہیں ہو جاتا تب تک کوئی اسے مار نہیں سکتا اسی پرمپرہ کے چلتے تیموزن کی جان بچ گئی تھی لیکن تارگتائی نے وعدہ کیا کہ وہ اگلی سردیوں میں پھر سے لوٹے گا جب تیموزن کی لمبائی گاڑی کے پہیے سے زیادہ ہو چکی ہوگی سردیاں آتے ہی تیموزن کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا اس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اس کے پتہ نے ایک بار ٹینگری بھگوان کے بارے میں بتایا تھا جو برے وقت میں اس کی مدد کریں گے اس لئے وہ ٹینگری بھگوان کے درشن کرنے پہاڑوں کی اور چل پڑا لیکن راستے میں ہی اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا وہ تو اچھا ہوا کہ اس کی عمر کے ہی ایک لڑکے نے اس کی جان بچا لی اس لڑکے کا نام جموکا تھا جموکا اور اس کا چھوٹا بھائی تیموزن کو اپنے ساتھ لے آئے انہوں نے تیموزن کے اچھی خاترداری کی تیموزن دونوں بھائیوں کا دل سے شکریادہ کرتا ہے اور وہ اور جموکا دودھ میں ایک دوسرے کا خون ملا کر پیتے ہیں منگول پرمبرہ کے حساب سے اب وہ دونوں بھائی بن گئے تھے اگلی صبح انہیں تارگتائی اور اس کے لوگوں نے گھیر لیا وہ تیموزن کو اٹھا کر واپس قبیلے میں لے آئے بچے کی قسمت اچھی تھی کیونکہ اس کی لمبائی پچھلے سال کے مقابلے زیادہ نہیں بڑھی تھی اس لئے جب تک اس کی لمبائی نہیں بڑھ جاتی تب تک کے لئے اسے بندی بنا لیا گیا اس بیچ ایک دیالو بڑھا ویکتی روز اسے کھانا کھلاتا تھا کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر سے تیموزن کی لمبائی نہ پی لیکن ابھی بھی اس کی لمبائی مرنے لائک نہیں ہوئی تھی اچانک وہاں تیز بارش ہونے لگی اور سبھی لوگ اپنے گھر میں چلے گئے بڑھے آدمی نے موقع ملتے ہی تیموزن کو آزاد کر دیا تیموزن وہاں سے جتنی جلدی بھاگ سکتا تھا اتنی جلدی بھاگا اس کی گردن کے چاروں طرف لکڑی کا پھندہ بندہ ہوا تھا وہ بھگوان ٹینگری سے مدد مانگنے کے لئے پہاڑوں میں چلا گیا تب ہی ایک رہسے میں ہی گھٹنا گھٹی تیموزن کو بھگوان ٹینگری کی مورتی کے پیچھے سفید رنگ کا ایک بھیڑیا دکھائی دیا اور دوسرے ہی پل اس کی گردن میں فسا ہوا لکڑی کا پھندہ ٹوٹ کر الگ گر گیا کئی سال بیچ چکے تھے تیموزن اب بڑا ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی تارگتائی کے لوگوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا وہ کئی سال سے تیموزن کی تلاش کر رہے تھے آخر کار انہوں نے اسے پکڑ ہی لیا اور اسے ٹھیک ویسے ہی لکڑی کے پھندے میں قید کر دیا جیسے میں وہ کچھ سال پہلے قید تھا اب کی بار اس کی لمبائی بیل گاڑی کے پہیے سے زیادہ ہو چکی تھی تو اس بار اس کے بچنے کی امید کافی کم تھی تارگتائی اسے اپنے زندگی کے لئے بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا مگر تیموزن ایک سوا بھی مانی ویکتی تھا اور اس نے تارگتائی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اس کے چلتے تارگتائی نے فیصلہ کیا کہ وہ تیموزن کو آسان موت نہ دے کر دھیرے دھیرے تڑ پائے گا تاکہ تیموزن خود اس سے موت کی بھیک مانگے جس بوڑے آدمی نے بچپن میں تیموزن کی مدد کی تھی وہ آج بھی اسے کھانا کھلا رہا تھا بوڑے ویکتی نے تیموزن میں کچھ دیکھ لیا تھا اس لئے اس نے تیموزن سے کہا کہ جب تم بدلہ لینے کے لئے واپس لوٹو گے تو میری جان بکش دینا رات کے وقت تارگتائی اس کے پاس آیا اور اس کا مزاک اڑانے لگا قبیلے کے باقی لوگ دیوہار کا جسن منا رہے تھے اس کا فائدہ اٹھا کر تیموزن نے تارگتائی پر لکڑی کے پھندے سے حملہ کر دیا تارگتائی نشے میں ہونے کی وجہ سے اپنا بچاؤ نہیں کر پایا تیموزن اس کا خاتمہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا وہ اب اپنے قبیلے کا سردار بننے کے لئے تیار تھا لیکن اس سے پہلے اسے اپنی بیوی کو گھر لانا تھا اس لئے وہ اپنے سے سرال گیا وہ بھی پہلی بار اس سے پہلے وہ تب گیا تھا جب اس کی عمر نو سال کی تھی بوڑتے اب جوان اور خوبصورت ہو گئی تھی بوڑتے نے بتایا کہ وہ سالوں سے اس کا انتظار کر رہی ہے تیموزن کو دہیج میں ایک کوٹ ملا اور پھر وہ بوڑتے کو اپنے ساتھ اپنی ماں اور بہن کے پاس واپس لے آیا تیموزن کے پریوار نے ان کا بہت اچھے سے سواگت کیا اگلے کچھ مہینے انہوں نے ساتھ میں اپنے سپنوں کی زندگی جی وہ دونوں بہت خوش تھے لیکن ایک دن مسئبت نے ان کے دروازے پر دستک دی ان پر مرکت قبیلے نے حملہ بول دیا تھا بہت سمئے پہلے تیموزن کے پتا نے اس کی ماں کو مرکت قبیلے کے سردار سے اگوا کیا تھا سردار نے قسم کھائی تھی کہ وہ وقت آنے پر اپنا بدلہ ضرور لے گا مرکت قبیلے کا سردار یہاں پر بوڑتے کو اگوا کرنے آئے تھا تاکہ وہ اسے اپنی بیوی بنا سکے تیموزن اور بوڑتے نے بھاگنے کی کوشش کی مگر تیموزن کو ایک تیر نے گھائل کر دیا اور اسی بیچ بوڑتے کو اگوا کر لیا گیا کچھ سمیں بعد تیموزن کا گھاؤ بھر گیا تب وہ جلد سے جلد اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا تھا لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ اپنے مو بولے بھائی جموکہ کے پاس جاتا ہے جو کی اب خود ایک بڑے قبیلے کا سردار بن گیا تھا جموکہ اس کی مدد کرنے کے لئے تیار تھا لیکن وہ ایک سال بعد ہی اس کی مدد کر سکتا تھا کیونکہ ابھی وہ کسی اور کام میں علچا ہوا تھا ایک سال بعد ان دونوں نے اپنے سینکوں کو تیار کر کے مرکت قبیلے پر حملہ کر دیا انہوں نے قبیلے کے سبھی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر لوٹ پارٹ شروع کر دی انہی تمبووں میں سے ایک تمبو میں تیموزن کو بورتے مل گئی جو کی پیٹ سے تھی اس کے بغل میں ایک مرا ہوا آدمی پڑا تھا ظاہر طور پر بورتے نے ہی اس کا خاتمہ کیا ہوگا تیموزن نے مان لیا کہ بچہ اسی کا ہے اور وہ بورتے کو اپنے ساتھ لے آیا رات میں سبھی لوگوں نے اپنی جیت کا جشن منایا ابھی تک تیموزن نے کافی لوگوں کو اکھٹا کر لیا تھا اس کے ان لوگوں نے لوٹے ہوئے سامان کو آپس میں باٹنے کے لئے کہا دوسرے سرداروں کی طرح تیموزن بھی ایک بڑا حصہ رکھ سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے لئے صرف دس پرتیشت کا حصہ رکھا اور باقی سارا سامان اپنے سینکوں میں باٹ دیا اور یہاں تک کہ اس نے مرنے والوں کے پریواروں کو زیادہ حصہ دیا جموکہ کے دو آدمیوں نے یہ سب دیکھ کر تیموزن کے قبیلے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ منگولیاں کے لوگوں کو اپنا سردار چننے کا عدیقار تھا جس بارے میں جموکہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ جموکہ کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیموزن کے سینکوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کے گھوڑے چورانے کی کوشش کر رہا تھا انہوں نے اس آدمی کا پیچھا کیا اور غلطی سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چور کوئی اور نہیں بلکہ جموکہ کا چھوٹا بھائی تھا اس حادثے کے بعد جموکہ نے تیموزن کو مارنے کی قسم کھالی وہ بدلے کی آگ میں بھول گیا کہ تیموزن بھی اس کا موگولہ بھائی ہے جموکہ نے دوسرے قبیلے کے سردار سے ہاتھ ملا کر تیموزن پر حملہ کر دیا تیموزن کے پاس جموکہ کے مقابلے بہت کم آدمی تھے وہ جانتا تھا کہ جموکہ سے جیتنا بہت مشکل ہے اس لئے اس نے سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو وہاں سے بھیج دیا اور پھر وہ بچے کچھ آدمیوں کے ساتھ اپنے پوری طاقت سے جنگ میں کود پڑا اس نے دشمن سینہ کے کافی لوگوں کو مارا لیکن آخر میں اسے پکڑ لیا گیا جموکہ ابھی بھی اسے اپنا بھائی کہہ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ تیموزن اس سے دیا کی بھیق مانگے جموکہ ایک ایسے انسان کو مارنا نہیں چاہتا تھا جس کے اندر ابھی بھی طاقت اور سوا بھیمان بچا ہو اس لئے اس نے تیموزن اور اس کے لوگوں کو غلام بنا کر ایک سوداغر کو بیچ دیا تیموزن اور اس کے آدمی ریگستان میں ایک لمبا سفر تے کر کے شہر پہنچے جہاں پر تنگوت راج بنش کا شاشن تھا انہیں کھلے میں رکھا گیا تاکہ لوگ انہیں خرید سکے ایک روز راج گھرانے کا بڑا عدی کاری بازار سے گزر رہا تھا تب ہی اس نے تیموزن کو دیکھا اور اس نے تیموزن کو خریدنے میں اپنی دلچسپی ظاہر کی اس عدی کاری کا سلاکار ایک مانگ تھا جس نے تیموزن کو دیکھ کر کہا کہ یہ غلام بنانے کے لئے صحیح آدمی نہیں ہے تیموزن کو دیکھ کر مانگ کو لگ رہا تھا کہ وہ پورے تنگوت راج بنش کو سماپت کر دے گا عدی کاری اس بات پر ہسنے لگا اور اس نے چند پیسوں میں تیموزن کو خرید لیا اس کے بعد اسے منورنجن کے لیے ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا جہاں پر سب ہی لوگ اسے دیکھ کر ہس سکتے تھے مانگ اس سے روز مل کر معافی مانگتا تھا مانگ نے اس سے ایک سمجھاتا کیا کہ اگر وہ تیموزن کی بیوی تک اس کا سندیش پہنچا دے گا تو تیموزن بھوششے میں کبھی بھی مانسٹری پر حملہ نہیں کرے گا بورتے کو ڈھونڈتے ہوئے ریگستان میں وہ مانگ چکر کھا کر گر گیا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی لیکن خوش قسمتی سے بورتے کو وہ مل گیا اور اس نے مانگ کی لاش کے پاس اپنا نیکلیس دیکھ لیا جس سے وہ سمجھ گئی کہ تیموزن ابھی بھی زندہ ہے وہ اس کی تلاش میں شہر آ جاتی ہے تیموزن کو مانورنجن کے لئے شہر کے بیچو بیچ رکھا گیا تھا تاکہ کوئی بھی آ کر اسے دیکھ سکے اس لئے بورتے کو اسے ڈھونڈنے میں زیادہ سمجھ نہیں لگا رات میں اس نے پہرے دار کو رشوت دے کر تیموزن کی بھاگنے میں مدد کی تیموزن کا بیٹا پہلے سے کافی بڑا ہو گیا تھا اور اب بورتے کی ایک بیٹی بھی تھی اپنے بچوں کو پالنے کے لئے نہ چاہتے ہوئے بھی بورتے کو دوسرے آدمی سے سمبند بنانا پڑا تھا اس کا سیکریفائز دیکھ کر بورتے کے لئے تیموزن کا پیار اور بڑھ گیا اور اس نے چھوٹی بچی سے کہا کہ میں تمہارا پتا ہوں وہ لوگ واپس اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنے گاؤں میں خوشی خوشی رہنے لگے بچے اپنے پتا سے بہت پیار کرتے تھے اور سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے رہتے پھر ایک دن بورتے نے تیموزن سے کہا کہ سارے منگول کے لوگ ایک جیسے ہیں یہ صرف لوٹنا اور مارنا جانتے ہیں اس بات کا تیموزن پر کافی گہرہ پربھاو پڑا اس نے اپنے پریوار کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منگولیاں قبیلوں کو اکھٹا کر سکے تاکہ منگولز کی دنیا میں نیم قانون لائے جا سکے ایسا کرنے کے لئے عورت اور بچوں کو نہیں مارنا ہے دوسرا نیم اپنی آخری سانس تک لڑنا ہے اور تیسرا اور سب سے مہت پور نیم تھا اپنے سردار کے ساتھ کبھی بھی گتاری نہیں کرنی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے گیارہ سو چھانڈ میں میں تیموزن نے جو کہا تھا وہ اس نے کر کے دکھا دیا اس نے لگ بگ سب ہی قبیلوں کو ملا کر ایک مضبوط سینہ کھڑی کر دی تھی اب تیموزن کے لئے سردار سے شاشک بننے کے بیچ کبل ایک بادہ تھی جموکا جس کے پاس ابھی بھی اس سے بڑی سینہ تھی آج دو بھائی اپنی اپنی سینہ لے کر جنگ کے میدان میں کھڑے تھے ان کے بیچ ایک مہاید ہونے والا تھا جموکا نے جلدواجی میں جنگ کی شروعات کرتے ہوئے اپنی سینہ کے ایک ٹکڑی بھیج دی تیموزن نے جنگ کی پوری تیاری پہلے سے کر رکھی تھی جموکا جلدواجی میں فیصلے لے رہا تھا جس وجہ سے اس کے کافی سینک مارے گئے گھنٹوں چلنے والی لمبی اور کڑی جنگ کے بعد تیموزن جیت گیا اور اس نے اپنی دشمن سینہ اور ان کے سردار جموکا کو بندی بنا لیا سینکوں کو مارنے کی بجائے انہیں تیموزن نے اپنے فالورز کے روپ میں سوئکار کیا اس چیز سے پرباوت ہو کر سبھی لوگ اپنے نئے خان کے وفادار بن گئے جس بڑے ویکتی نے بچپن میں تیموزن کی بھاگنے میں مدد کی تھی اسے قبیلے کا سلاکار بنایا گیا اب صرف ایک کام بچا تھا جموکا کو سزا دینا دونوں بھائی ساتھ میں بیٹھ گئے اور بات کرنے لگے اپنے زندگی کے بارے میں کیوے کتنا آگے آگے ہیں جموکا نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اب تک اپنے دشمن کو مار چکا ہوتا مگر تیموزن نے اس سے بالکل الٹا کیا اس نے جموکا کو ماف کر دیا اور اسے جانے دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے نہیں تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیموزن اور اس کا پریوار ایک بار پھر واپس ایک ہو گئے آخر میں کہانی کے سوطردھار نے بتایا کہ سن بارہ سو چھے میں تیموزن سارے منگولوں کا خان بن گیا تھا اور اسے پھر چنگیز خان کے نام سے جانا گیا اس نے تنگوت راجونج کو کھاڑ پھیکا اور ایک نئے سامراجی کی ستھاپنا کی اور اس نے منسٹری کو ویسا ہی چھوڑ دیا جیسی وہ تھی کیونکہ اس نے منگ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ منسٹری کو نقصان نہیں پہنچائے گا بھوششے میں وہ اتحاس کے سب سے بڑے سامراجے منگول سامراجے کے راجہ چنگیز خان کے روپ میں جانا گیا دوستو اگر آپ ایسی اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی کہانی میں